بہت سے لوگ کا یہ سوال ہوتا ہے خواب ہم دیکھتے ہیں لیکن کیا رات کا خواب ہی سچا ہوتا ہے یا دن کو بھی اگر کوئی خواب آئے تو سچا ہو سکتا ہے ناظرین رات کا خواب تحجد کے ٹائم کا خواب سب سے سچا سمجھا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس وقت رب العالمین آسمان دنیا پر تشریف لا چکے ہوتے ہیں اللہ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے اور اس وقت نیک لوگ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے برسنے کا وقت ہوتا ہے اس لیے تحجد کے ٹائم کا خواب سب سے سچا ہوتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دن کا خواب یا رات کے پہلے حصے میں اگر کوئی خواب آتا ہے تو وہ سچا نہیں ہوگا ایسا نہیں ہے ایسا حدیث میں موجود نہیں ہے کہ اگر کسی اور ٹائم میں آپ نے خواب دیکھا تو وہ سچا نہیں ہو سکتا بلکہ کسی بھی وقت دیکھا گیا خواب جو نبی علیہ السلام نے بتایا ہے کہ اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اب وہ دن کو بھی ہو سکتا ہے رات کو بھی ہو سکتا ہے اور برا خواب شیطان کے طرف سے ہوتا ہے اور وہ برا خواب کسی بھی ٹائم کا ہو سکتا ہے چاہے وہ دن کا ہو یا رات کا ٹائم ہو ٹائم کی کوئی تخصیص نہیں نبی علیہ السلام نے کی کہ اس ٹائم کا خواب جھوٹا ہوگا نبی علیہ السلام نے صرف جو حدیث میں آتا ہے تیرے مزید میں کہ فجر کا خواب سچا ہونا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دن کا خواب جھوٹا ہوگا تو اصل دیکھا جاتا ہے خواب کی نویت کو کہ وہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اس میں رہنمائی موجود ہے یا وسابس ہیں شیطانی وسوس ہیں یا جو ہمارے دن رات کے معمول ہیں اس کے اثرات کی وجہ سے جو میدے میں تضابیت بن جاتی ہے گیس بنتی ہے وہ دماغ کو چڑھتی ہے اس کے ساتھ بھی ایسے خیالات آتے تو یہ تعبیر کرنے والے پر ہے کہ وہ اس کی تعبیر کیسے کرتا ہے تعبیر کرنے والا شخص کیسا ہے وہ کیسے جج کرتا ہے اس لیے بتایا گیا ہے کہ اپنا خواب ہر شخص کو نہیں بتانا چاہیے بلکہ اس کو بتانا چاہیے جو خواب کی تعبیر کر سکتا ہے وہ اس کی تعبیر کرے گا اس کو دیکھ کر اس کے سیاق و سباک کو دیکھ کر اس کے معاملات کو دیکھ کر اور اس کی قفیت کو دیکھ کر شادی شدہ ہے اس کا خواب اس کی تعبیر اور طرح کی ہوگی غیر شادی شدہ ہے اس کی تعبیر اور طرح کی ہوگی مالدار ہے غریب مفلس ہے تو ہر ایک کی قفیت الگ ہوتی ہے تو اس لیے وقت کا تعیم اس میں نہیں ہے ہاں البتہ جو فجر کا ٹائم ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ خواب سچا ہوتا ہے اور اسی طرح سے جو نماز فجر کے بعد کے خواب ہے اس کے بارے میں بھی سچا ہونے کے لیے وہ نبی علیہ السلام کی دعا موجود ہے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ مبارک کی بکوری امتی تو صبح جو نے میری امت کی آلہ میں برکت ڈال دے تو جو نماز فجر کے بعد کا خواب ہے وہ ٹائم بھی تو برکت والا ہوتا ہے ہاں اس ٹائم اگر کوئی خواب آتا ہے تو وہ بھی سچا ہوتا ہے اور مومن بندہ جس کا اللہ سے تعلق ہے نمازی آدمی ہے دیندار ہے اذکار کا خیال کرتا ہے دعائیں پڑھ کے سوتا ہے شاتین کے سر سے بچا آتا ہے تو وہ خواب دیکھنے والا دن کو خواب دیکھے رات کو دیکھے اس کا خواب اللہ تعالیٰ کے طرف سے وہ سچا ہوتا ہے اور جو جھوڑ سے بچتا ہے دھوکہ دری سے بچتا ہے لوگوں کے ساتھ سچا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں کہ اس کی سچائی کی وجہ سے اس کی زندگی کو وہ رونک بنا دیتے ہیں اور اس کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے شر اور فتنوں سے محفوظ رکھیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں خیر پر چلنے کی توفیق نہیں السلام علیکم ورحمت اللہ کی بات کریں